اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر بارہ الفطور الفطور مطلب افطار ٹھیک ہے فطور بولتے ہیں ناشتے کو بولتے ہیں فطور ٹھیک ہے ناشتہ جو ہوتا ہے صبح کا اور افطار کو بھی بولتے ہیں رمضان میں جہاں طور سے افطار کر دیں نا اس کو بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے طلبت من ابی و امی ان اصوم یوم من رمضان طلبت من ابی و امی میں نے مطالبہ کیا اپنے ماں باپ سے طلبہ یا طلوب چاہنا مطالبہ کرنا من امی من ابی اپنے ابو سے وہ امی اور اپنی امی سے یعنی کون بتا رہے ہیں حضرت مرانہ سید ابو الحسن علی نظیر احمد اللہ نے بتا رہے ہیں اپنے بارے میں ٹھیک ہے میں نے اپنے امی ابو سے مطالبہ کیا ان اصومہ کہ میں روزہ رکھوں سامہ یا سومو روزہ رکھنا ان حرف ناسی بھی دیکھیں اسومو تھا وہ اسومہ ہو گیا کہ میں روزہ رکھوں گا یومن کسی بھی دن کا کسی ایک دن کا نکرہ کا ترجمہ کریں گے کسی ایک دن کا من رمضان رمضان کے ٹھیک ہے من کا ترجمہ کریں گے ہم رمضان کی کسی بھی ایک دن کا میں روزہ رکھوں گا فقال ابی تو میرے ابو نے کیا کہا میرے ابو نے کہا انکا صغیرن بے شک آپ چھوٹے ہو انکا بے شک آپ بے شک آپ چھوٹے ہو ضعیفن پلس کمزور بھی تو ہو ضعیفن کمزور ہو زہر سے باتے بچے چھوٹا ہوتا ہے تو کمزور بھی ہوتا ہے لا تصبرو تم صبر نہیں کر پاؤگے صبر یا صبر کرنا ٹھیک ہے جس چیز پر صبر کرنا ہوتا ہو اس پر ہم علا لاتے ہیں دیکھیں علا آگے آگے آیا ہے لا تصبرو تم صبر نہیں کر پاؤگے علالجوعی بھوک پر والعاتش اور پیاس پر جوع بولتے ہیں بھوک آتش بولتے ہیں پیاس بھوک اور پیاس پر صبر نہیں کر پاؤگے کیونکہ رمضان میں کیا ہوتا ہے روزہ رکھنے میں کہ بھوکا رہنا پڑتا ہے اور پیاسا رہنا پڑتا ہے لیکن تم صبر نہیں کر پاؤگے یہاں کر پاؤگے کہ ہم ترجمہ کریں گے تو بیسٹ رہے گا تو ابو نے تو یہ کہا وقالت امی امی نے یہ کہا دیکھیں یہاں پر قالت مونس آگیا ہے کیونکہ امی فائل جو ہے وہ مونس ہے اور اوپر قال ابھی قال کیا ہے مذکر ہے کیونکہ اس کا فائل ابھی وہ مذکر ہے امی نے کیا کہا یہ جو ہے گرمیوں کے دن چل رہے ہیں چل رہے ہیں کہ درجمہ ہم خود ہی کر رہے ہیں ورنہ چلو بغیر اس کے ترجمہ کر لیتے ہیں ہاں زہی یہ ایام سیفن مضافلہ دیکھیں گرمی کے دن ہیں گرمی کے کے آ رہا ہے نا گرمی کے دن ہیں یہ گرمی کے دن ہیں وَصَوْمُ فِيهَا اور گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنا فِيهَا ہاں مطلب ایام کی درم زمین جا رہی ہے مطلب ان دنوں میں یعنی گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھنا اَصَوْمُ روزہ رکھنا کیا ہوتا ہے شدیدن بہت سخت ہوتا ہے شدیدنو بولتے ہیں سخت ہوتے ہیں گرمی کے دن میں روزہ رکھنا سخت ہوتا ہے کیونکہ دن بھی بڑا ہوتا ہے پھر دھوپ لگتے ہیں تو ترجماتے پیاس بھی لگتی ہے اِسْبِر صبر کرو صبر کرو دیکھیں یہ فعل عبر ہے یہ ابھی تک ہم نے آپ کو منہ عربی گرامر میں نہیں پڑھایا ہے سبارہ یسْبِر اسے یہ بنا ہے انشاءاللہ یہ بھی اب آپ کو بہت جلد بھرانا سکھائیں گے اس بھی مطلب یہاں پر آرڈر دیا جا رہا ہے حکم دیا جا رہا ہے ماں نے بچے سکھاتا ہے کہ صبر کرو حتی یہاں تک کہ تکونہ ہو جائیں ایام شتائن سردی کے دن کانے کونوں ہو جانا ٹھیک ہے تکونوں کا فائل جو ہے یہ تکونوں کا گویا اسم جو ہوگا وہ ایام ہوگا شتا بولتا ہے سردی سیفن گرمی ٹھیک ہے یہ دونوں لکھ لیجئے سیفن گرمی شتاہن سردی قرآن کریم میں بھی آیا ہے نا اس میں سور علی علی علاف میں علافہم رحلت الشتائی والصیف وہ شتائی والصیف آیا ہے گرمی اور سردی کہ صبر کرو حتی یہاں تک کہ گرمیوں کے دن ہو جائیں یا آ جائیں اب آ جائیں کہ درجمہ کر لیجئے ٹھیک ہے کہا رہا ہے کونوں کا درجمہ آ جائیں کر لیجئے یہاں تک کہ سردیوں کے دن آ جائیں شتاہ سردی کہ رہے ہیں حضرت مولانا ولیکن نہیں اور لیکن میں بقیتو رونے لگا لیکن میں رونے لگا بقا یبگی رونہ بقیتو واحد متقلم کا سیغا ہے اور لیکن میں رویا میں رونے لگا وقلتو اور میں نے کہا قد سام محمود کہ محمود نے تو روضہ رکھا ہے محمود ان کا پڑوسی ہوگا یا رشتہ دار ہوگا ٹھیک ہے قد وہ رکھ چکا ہے کہ محمود تو روضہ رکھ چکا ہے اور لیڈی وہ ہوا حالا کہ وہ واو کا ترجمہ کرے گا حالا کہ ٹھیک ہے جب ہی ایک دن ترجمہ فٹ بیٹھ جائے گا واو کا ترجمہ حالا کہ حالا کہ وہ فی سننی میری ہی عمر کا ہے سنن بولتا ہے عمر ٹھیک ہے ایج حالا کہ وہ میری ایج میں ہے میری عمر کا ہے یہ بھی لیکن وہ مجھ سے بہت بڑا میری عمر کا ہے وَقَدْ سَامَ إِسْمَائِلُ اور اسماعیل نے بھی روضہ رکھا ہے محمود نے رکھا ہے اسماعیل بھی تو روضہ رکھ چکا ہے قد ساما ساما فیل ماضی ہے اسماعیل فائل ہے اور اسماعیل روضہ رکھ چکا ہے وَهُوا حالا کہ وہ یہاں پر بھی واو کا ترجمہ حالا کہ کریں گے حالا کہ وہ تو اصغر منی مجھ سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے وَهُوا حالا کہ وہ تو تو خود ہی کر لے گئے حالا کہ وہ تو اصغر منی مجھ سے چھوٹا ہے دیکھیں اصغر اسماعیل تفضیل ہے صغیرون بھی یہاں پر دیکھیں لا سکتے تھے وہ صغیرون منی کہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے لیکن صغیرون یہاں پر غرض ہو جائے گیا کیوں؟ کیونکہ جب دو چیزوں میں کمپیر کرتے ہیں تب اسماعیل ہی لایا جاتا ہے اسماعیل کیا ہے وہ گرامر میں انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھائیں گے کیونکہ یہاں پر کمپیر ہو رہا ہے کہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے چھوٹا ہے لیکن مجھ سے اگر کہتے ہیں خالی کہ وہ چھوٹا ہے تب تو صغیرون ہو جائے تھا لیکن مجھ سے چھوٹا ہے تو کمپیر ہوگا تو وہ اس میں تفضیل میں فوراں کینج کرنا پڑ گیا وَلِمَازَا أَنْتَذِرُ أَنَا تب میں کیوں انتظار کروں؟ حضرت مولانا کہہ رہا ہے ہوا اور لیمازا کیوں انتظرو انا میں کیوں انتظار کروں؟ بغیر انا کے بھی کام جل سکتا تھا لیکن اس میں تھوڑا سا تاقید ہو جاتی ہے تو میں کیوں انتظار کروں؟ محمود نے روضہ رکھ لیا ہے اسوائین نے روضہ رکھ لیا ہے مجھ سے چھوٹے ہیں میری ہے کہ میں کیوں انتظار کروں؟ وَقَدْ رَأَيْتُ مَحْمُودًا حالانکہ میں نے محمود کو دیکھا ہے میں محمود کو دیکھ چکا ہوں رآہ یا رآہ دیکھنا رآہی تو میں نے دیکھ لیا ہے محمود کو لما ساما جب اس نے روضہ رکھا تھا اب تھا کہ ترجمہ خود ہی کریں گے تب ترجمہ ایک دم فٹ ہو جائے گا دیکھیں ترجمہ دیکھیں یعنی حضرت مولانا بتا رہے ہیں کہ میں روضہ دوسرا کیوں بھی رکھنا چاہتا ہوں؟ بھئی بچے ہوتے ظاہر سی بات ہے بچے کا روضہ نہیں رکھتے تو ظاہر سی بات ہے ان کو وہ سب چیزیں جو ہے بعض علاقوں میں یا بعض جنگہ یا بعض دھروں میں نہیں بلتی جو روضہ دار کو مل جاتی ہیں تو بچے سوچتے ہیں کہ یا ہم بھی روضہ دار ہوتے ہیں تو وہی بات چلی حضرت مولانا کی رہے ہیں کہ میں نے محمود کو دیکھا ہے لما ساما جب انہوں نے جب اس نے روضہ رکھا تھا بچے کہا وہ تو جب اس نے روضہ رکھا تھا لبیسہ اس نے پہنا تھا لبیسہ ان بسو پہنا کیا لباسن جدیدن نیا لباس اس نے نئے کبڑے پہنے تھے و اور سنیات بنائے گئے تھے ٹھیک ہے پکائے گئے تھے سنیات بنائے گئے تھے لہو اس کے لیے کیا آگے نائب فائل آ رہا ہے اطعیمتن لذیغتن محصول صفت بن کر نائب فائل لذیغ کھانے بہترین بہترین ٹیسٹک کھانے اطعیمتن جنہیں تعامن کی اور اس کے لیے ٹیسٹک کھانے بنائے گئے تھے بریانی اچھی سے بنائے گئی ہوگی اور پھر وہ سارے ڈیشز بنائے گئی ہوگی دیکھیں دوبارہ دیکھیں اور میں نے دیکھا ہے محمود کو جب اس نے روزہ رکھا تھا اب لپیشہ کے ترجمہ کر لے گئے تو اس نے پہنا تھا تو کر لیں گے تو ایک دم بات سمجھ ماہ جائے گی کہ یہ جواب ہے اور وہ شرط ہے تو اس نے پہنا تھا نیا لباس اس نے نئے کپڑے پہنے تھے اور اس کے لیے بنائے گئے تھے جو ہے اچھے اچھے کھانے بنائے مطلب پکائے گئے تھے لذیذ کھانے وَقَدْدَمَ لَهُ اور اس کو پیش کیا تھا اقارب ہو اس کے رشتہ داروں نے اقربوں کی جمعہ اقارب رشتہ دار اقارب ہو اس کے رشتہ داروں نے اس کو پیش کیے تھے حدایہ تحفے وَجَوَائِزَ اور انعامات اس کو خوب تحفے اور انعامات دیتے ظاہر سی بات ہے جب چھوڑے بچے روزہ رکھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے تو خاندان والے اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کی حمد افضائے کے لیے اس کے ساتھ اچھا جو اس کو کچھ حدے دیتے ہیں تحفے دیتے ہیں تو وہی ہوا تھا وَقَدْدَمَ لَهُ اور اس کو پیش کیے تھے اَقَارِبُهُ اس کے رشتہ داروں نے حدایہ تحفے وَجَوَائِزَ اور انعامات وَجْتَمَعَنَا سُنْ كَثِيرٌ اور بہت سارے لوگ اکھٹا بھی ہوئے تھے ایک تو یہ ہے کہ نورملی دو تین لوگ افطار کر لیتے گھر میں لیکن اگر بچہ روزہ داروں تب وہ سب کی دعوت ہو جاتی ہے اور سب وہ رشتہ دار آ جاتے ہیں تو انہیں کی بات بتا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اکھٹا بھی ہوئے تھے اجتماعہ جمع ہونا اکھٹا ہونا جمعہ جمع کرنا لیکن اجتماعہ مطلب جمع ہو جانا اجتماعہ 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 بولتا ہے نا اجتماعہ اجتماعہ میں کیا ہوتا ہے لوگ جمعہ تو ہوتے ہیں تو اسی لئے اس کو بھی اجتماعہ کہا جاتا ہے وَجْتَمَعَنَا سُنْ كَثِيرٌ اور بہت سارے لوگ جمع ہوئے تھے وَقَانَ مَحْمُودٌ لَهُ شَرَفٌ اور محمود کی ایک بڑی عزت ہوئی تھی کانا ہوئی تھی محمود محمود لَهُ اس کی شرف عزت اس کی بڑی عزت ہوئی تھی کُلُن يَتَحَادَسُ مَعَهُ ہر کوئی تو اس سے بات چیت کر رہا تھا کُلُن ہر کوئی تَحَادَسَ يَتَحَادَسُ بات چیت کرنا مَعَهُ اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہر کوئی تو اس کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا وَيُقَرِّبُهُ اور اس کو قریب کر رہا تھا ٹھیک ہے وَيُقَرِّبُهُ کر رہا وَيُقَرِّبُهُ قریب کرنا وَيُقَرِّبُهُ اور قریب کر رہا تھا ہُو اس کو اِلَئِ ہی اپنی جانب اپنی طرف اپنے سے یعنی ہر کوئی ٹھیک ہے اِلَئِ ہی کی زمی جانب کُلُن کی طرف کہ ہر کو اس سے بات چیت کر رہا تھا اور اس کو اپنے سے قریب کر رہا تھا اس لئے بھی عدرت مرانہ کا دل چاہتے کہ وہ روزہ رکھے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو بچتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلے ویڈیو میں حل کریں گے آج کی ویڈیو بچتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ